اور ابھی ہم یہاں پر لڈو چل رہی ہے آپ نے دکھاتا ہوں ابھی ہم لڈو کھیل کر یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ سب میں امید کروں گا کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہے 31 دسمبر اور ابھی میں نیو یئر کی سیلیبریشن کے لئے جا رہا ہوں برچ خلیفہ اور ابھی میں اس وجہ سے اتنا جلدی جا رہا ہوں کہ ابھی تقریبا کوئی سو پانچ بجے کا ٹائم ہوا اور میں اس وجہ سے جلدی نکلا ہوں کیونکہ سننے میں یہ آیا کہ تقریبا پانچ سو بجے جو تمام رستے ہیں وہ بلوک ہو جائیں گے تمام رستے بند ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جلدی جانا پڑے گا برچ خلیفہ کی طرف جانے والے جتنے بھی رستے ہیں دبائی مال اور ڈاؤن تاؤن وہ اس کو بند کر دی جائے گے کیونکہ بہت زیادہ آج یہاں پہ جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ انہوں نے آنا ہے یہاں پہ نیو یئر کی سیلیبریشن کے لئے اور تھوڑا سا ہی میرے جو روم سے برچ خلیفہ کا ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا ہی ہے لیکن یہ جو تھوڑا سا ڈسٹنس بھی ہے ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہوں وہاں پہنچتے ہوئے کیونکہ بہت زیادہ آج یہاں پہ جو سننے میں بھی آئی ہے آیا ہے کہ وہاں سے جو کچھ لڑکی آئی ہیں انہوں نے ہی بتایا کہ بہت زیادہ راشہ ہے تو دبائی مال میں سپیشلی تو شاید مجھے ڈاؤن ٹون والی سائٹ سے جانا پڑے گا تو بس ابھی میں دبائی مال میٹرو سٹیشن پہ میں پہنچ کے ہوں اور مجھے بس یہاں سے دوسری سائٹ جانا ہے روڈ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انہوں نے میٹرو سٹیشن کے باہر بھی انہوں نے یہ رستہ بند کرنے کے لیے لگایا ہے اور تاکہ زیادہ عوام یہاں پہ اب زیادہ لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں گے تو یہ رستہ آئی سنگ بند کر دیں گے اور مجھے بس وہاں بھی جانا ہے روڈ کے دوسری سائٹ پہ اور وہاں پہ بڑس خلیف ہے تھوڑا سا ہی رستہ ہے دو منٹ کا لیکن آج یہاں پہ کتنا ٹائم لگ جے گا شاید مجھے یہاں سے ڈریکٹ میں نہ جات پہا ہوں دبائی مال سے تو مجھے پیچھے سے گھوم کے ڈاؤنٹون والی سائٹ سے شاید جانا پڑے تو ابھی پھر میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ ہوتی ہیں ملاقات مہا پہ تو ملتے ہیں پہ انشاءاللہ دوستو وہی ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بڑس خلیف میکرو سٹیشن میں جب ہم گئے ہیں تو آگے بہت زیادہ عوام جی بہت زیادہ رشتہ حد سے زیادہ اسٹرم لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جتنے بھی فیملیز تھیں صرف ان کو جانے کی پرمیشن دی اور سانون کو آ رہے ہیں انہوں نے کہتا ہے کہ انسی بھائی کٹتا ہے سانون کہ انسی بھائی کٹتا ہے سانون کہ انسی بھائی کمو پھرو خوار ہو تھوڑا جیا کہ انسی جانا بلکل بیک سائیڈ تھے ہوئے لیکن پہ انہوں نے سانون کی دروں کو مہاں کے لائے کے جا رہے ہیں میں نے انڈیا پہ بھی ملے نی تیہا ہے نا تیہا ہے نا تیہا ہے نا تھی یوٹیوب چینل ہے تیہا بھی چلے نی ادھر ہی بھائی کچھ کرنا چاہوں گے ہان جی ساسکھ آل جی ساریاں نو کی ہال چیال نی سارے پہ گیاں دا آپ دیکھو خجل خواہ رہی ہیں ہسے خواہ رہی ہیں ہم خواہ رہی ہیں ایک خواہ رہیاں دا ایک سا نو ملے ہیں سجا کہ خواہ رہے ہونے بندے ہیں روڈ تے دورن جڑے سیگے انہوں نے پیشتا فیملی والے ہیں انہوں نے انڈرکوبر پیشتے ہیں تو سانو روڈ تے چھڑتا کھلے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک نل گلتی بھی ہوئی ہے دو دو شرٹاں پا کے آگئے ہیں کہ ہر پتہ نہیں کنری کھنڈ ہوئی ہے اب پارا جا بیگ چکلے ہیں میں بیگ میرا بہت پارا بہت چلے ہیں تو گرمی نل بھی برا آل ہے اور جا رہے ہیں اور جہانا ہے برشکلی پہ او سپاس سے ہی ہے ایسی ان پہتہ نہیں کر رہی ہیں میں اٹھا تے پورا جڑا ڈاون تہار حکا ہے انہوں نے بڑی بڑی آل ہے تو یہ ہے ایسے ٹائم موٹیے موٹیاں شرٹاں پایا ہے نے تھے تو باقی شرٹے ہیں تو باقی جے ڈے فیملی نال سان وہ انجوائے کر رہے ہیں تو بھائی مال دے وچوں جا رہے ہیں ایسی سے اسی لگے ہیں ایسی اس ٹائم باہر فوار ہو رہے ہیں لیکن کوئی نہیں ہوسلا نہیں سیڈنا سی جاؤں آنگے پہنچا آنگے بھائی آجے ٹائم کافی ٹائم دیا دیکھاں گے اسی تو اندخواں ہوں گے بھوچگیت والا لائب شو انشاءاللہ جس پرامے تو اندرسیہ سی کہ میں سوہ پانچ بجے نکلیا ساں تے اون تک ریپن پونے چھے ہو گئے ہیں چالی پنتالی منٹ سانوں ہو گئے ہیں ادھری پھر دے ٹور دے پتہ نہیں کنٹا کو اور لگنا پتہ نہیں کنیک دیر کنٹا بھی شور نہیں ایدھری پتہ نہیں کنیک دیر لگنی ہے ادھری پہنچنے نو راتی بارہ وجہ نوی یور دی سیلیبریشن ہے پھر توانو سیلیبریشن پھکا کے انشاءاللہ پھر جاؤں آنگے سی واپس تو ہم وہاں سے آرہے تھے اور اپنی رام سے باتشاتے کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے چل رہے تھے تو آگے آئے ہیں تو وہاں پہ ایک اور چیک پوست لگی رہی تھی جہاں پہ مطلب کوئی اور وہاں سے فیملیز وغیرہ جو بھی ہمارے ساتھ بیچ میں شامل تھے سارے جو ایک ریلی جا رہی تھی لانگ مارچ انہوں نے وہاں پہ ایک اور فیلٹر کر کے ہمارا راستہ اور لمبا کر دیا اور ابھی ہم الحمدللہ سے جو یہاں پہ مطلب جو دبائی میں رہ کے گئے ہیں یا دبائی میں ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم چلتے جلتے بزنس بے پہنچ گئے ہیں دو کلومیٹر کا رسطہ دو تین کلومیٹر آگے آگے ہیں برج خلیفہ ہمارے بیک سائٹ پہ ہے اور ہم اپوزٹ ڈریکشن میں چل رہے ہیں فائنلی ابھی ہم برج خلیفہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ قریب تو نہیں جا سکے بر جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے جتنا پاس جانے کی اتنا ہم پہنچ گئے ہیں اور تقریبا ہم ابھی ساڑھے ساتھ بجے یہاں پہ پہنچے ہیں اور اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساڑھے چار پانچ گھنٹے ہم نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے ساڑھے چار گھنٹے اور تاکہ جو بارہ بجے یہاں پہ نیو یئر کی سیلیبریشن ہوگی جو بھی یہاں پہ فائر وکس وغیرہ جیسے بھی یہاں پہ سیلیبریشن ہوگی وہ انشاللہ آپ تک بکھائیں گے آپ کو پہنچائیں گے تو تو اس بھائی کی وجہ سے چھوٹا سامے ٹیکہ بھی لگ گیا ہمیں کیونکہ اندر جانے نہیں دے رہے ہیں اسے فیملیز کو جانے دے رہے ہیں انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ چلو ٹیکسی بک رہا لیتے ہیں اور ٹیکسی میں چلے جاتے ہیں تو ٹیکسی والے کے ساتھ ہم نے پچاس درہ میں ہماری بات ختم ہوئی ڈیل ہوئی لیکن پھر بھی ہمیں انفورجنیٹلی ٹیکسی میں بھی ہم اندر نہیں جا سکے اور پھر ہم یہیں پہ آگے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہ آگے ہیں دوبارہ تو جو ہمیں اس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی پہ اس کو پچاس درہ بھی دینا پڑا اور پھر ہم یہیں پہ بیٹ گئے ہیں بیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ساڑھے چار گھنٹے دو دوستو ابھی یہاں پہ نو بجے ہیں اور تقریباً ابھی بھی تین گھنٹے ہوتے ہیں اور نیو یئر کی سیلیبریشن یہاں پہ سٹارٹ ہوتے ہوئے اور یہاں پہ مجھے کچھ پاکستانی بھائی ملے ہیں تلہ بھائی ہیں اور یہاں پہ مدیر یہ بھائی ہیں آپ کے نام ہے حسان بھائی اور بڑی زبردست یہاں پہ محفل لگی ہوئی ہے بڑا حسی مزاق شکل میلا لگا ہے اور تلہ بھائی جو ہمارے یہاں پہ سنگر ہیں بڑا مزے کہ یہاں پہ کانے گا رہے ہیں ہمیں کانے سنا کے ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں جو ہم یہاں پہ بیٹھے بہر ہو رہے ہیں اور تلہ بھائی نے ہمارے لئے پیزہ بھی لے کے آئے تھے ابھی ہم نے انہوں نے پیزہ بھی کھلایا اور تلہ بھائی ابھی آپ سب کو ایک گانہ سنانے والے ہیں تو تلہ بھائی شروع ہو جائیں بھائی شروع ہو رہے ہیں میں بھی یہاں چلا بس اسی طرح ہمارا ابھی وقت گزر ہے اور بڑا حسی مزاق اور کانے شاہ نے کہا کہ ابھی ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں بڑی مشکل سے بھی ہمارے یہاں پہ دو گھنٹے گزرے ہیں سات بجے سے لے کے ابھی نو بجے ہیں اور ابھی بھی سٹل تین گھنٹے ابھی بھی رہتے ہیں اور گزار رہے ہیں تلہ بھائی کو پنجابی او کوئی ہے آپ کو دوسرا ہم کی آنا آتا اردو میں نہیں آتا میں ہمارا در ایک شروع بھائی بھائی شروع ہو جائے کہاں سے ہو پاکستان میں پشاور سے تو فرم ہم مزاق زیادہ کرتے ہیں مزاق زیادہ کیا لے ہمیں آتے ہیں کہنا کہ چاہتے ہو کہنا کہ چاہتے ہو کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھا نہیں ہمیں اور چپی ہو گیا چلیں پھر ملتے ہیں آپ سے انچاللہ تو دوستو ابھی تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے رہ گئے ہیں اور ابھی ہم یہاں پر لڈو چل رہی ہے ابھی بکھاتا ہوں ابھی ہم لڈو کھیل کریں یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں اور جو تلہ بھائی جو ہیں اس ٹائم پرو پلیئر بنے ہوئے ہیں تلہ بھائی اور میں ہم دونوں نے ٹیم بنائی ہوئے ہیں اور باقی سب کو اس ٹائم ہم ہرا رہے ہیں اور یہاں پر صاحب ان کی گیٹی نکلتی ہے بھائی کے لئے موجودنو م filmmakers دو سیپر نیți دو چل دو ر피 پر طرح موسیقی 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 تو ویورٹس جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ جو آج نئے سال کی سیلیبریشن کیسے ہوئی میں نے آپ کو دکھایا آئی ہوپ آپ کو جو آج کی ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی بہت ہی زیادہ آج ہم نے یہاں پہ انجوائے کیا ویٹ زیادہ کیا ہے کافی زیادہ تقریبا ہم یہاں پہ چھ ساڑھے 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 کہ ہم پہنچے ہوئے تھے لیکن بہت سے نئے دوست بھی ہاں پہ بنے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا ہم نے لڈو بھی کھیلی اور بہت زیادہ ہم نے جو گیمز ہیں وہ یہاں پہ کھیلی کافی زیادہ انجوائے کیا اور ہلو ہان بھائی تو جو نئے سال ہے اس کی آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو اللہ پاک یہ نئے سال آپ کے لئے خوشیوں کے بھرا لائے اللہ پاک پاکستان کے اوپر سے جو ابھی موجودہ یہ جو پیرونوں کی اور ظالموں کی حکومت ہے اللہ پاک انہیں ختم کرے اور دوبارہ سے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے آئے اور پاک انشاءاللہ انشاءاللہ اور پاکستان کو اللہ جل سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا کرے جن دوستوں نے بھی میرے اب اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے میری ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو یہ پسند دائی ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں آکے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو دوبانا پریس کرنا مت بھولیے گا آپ سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات